دوستو آئی پیل ریکارڈز کی اس خاص ویڈیو میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آئی پیل میں ہر ٹیم کی طرف سے کس کس گیندواز نے ایک پاری میں پانچ یا پانچ سے زیادہ وکٹ چٹکائے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈلی کیپٹلز کی اس ٹیم کی طرف سے اب تک صرف امیت مشرا ہی ایک ماتر ایسے کھلاری ہیں جنہوں نے ایک پاری میں پانچ وکٹ چٹکائے ہیں جی ہاں آمیت مشرا نے آئی پیل کے پہلے ہی سیزن میں ڈیکن چارجز کے خلاف چار اوبروں میں سترہ رن دے کر پانچ وکٹ چٹکائے تھے ان کے بعد ڈلی کا کوئی اور گیندواز ابھی تک پانچ وکٹ نہیں چٹکا سکا ہے اگر بات کریں سنرائزر سہدر آباد کی تو اس ٹیم کی طرف سے بھی صرف ایک گیندواز ہی یہ کمال کرنے میں کامیاب ہوا ہے وہ گیندواز ہے بھونیشویر کمار اس گیندواز نے کنگس لیون پنجاب کے خلاف چار اوبروں میں صرف انیس رن دے کر پانچ وکٹ چٹکائے تھے ہیدر آباد کی طرف سے اب تک کوئی اور دوسرا کھلاری یہ کمال نہیں کر سکا ہے اب بات کرتے ہیں ٹیم کے کے آر کی اس ٹیم کی طرف سے بھی اب تک صرف سنیل نارائن ہی اکلاتے ایسے گیندواز ہیں جنہوں نے ایک پاری میں پانچ وکٹ چٹکائے ہیں اس پنگ گیندواز نے کنگس لیون پنجاب کے خلاف چار اوبروں میں صرف انیس رن دے کر پانچ وکٹ چٹکائے تھے لیکن ان کے اس شاندار گیندوازی سپیل کے باوجود ان کی ٹیم وہ مقابلہ ہار گئی تھی اگر بات کریں چنہی سوپر کنگس کی تو اس ٹیم کی طرف سے دو کھلاریوں نے ایک پاری میں پانچ وکٹ چٹکائے ہیں رویندر جدیجہ اور لکشمی پتی بالا جی بالا جی نے کنگس لیون پنجاب کے خلاف چار اوبروں میں چوبیس رن دے کر پانچ وکٹ چٹکائے تھے تو وہی رویندر جدیجہ نے دیکن چارجز کے خلاف چار اوبروں میں سولہ رن دے کر یہ کارنامہ کیا تھا اب بات کرتے ہیں ٹیم آر سی بی کے اس ٹیم کی طرف سے دو گیندوازوں نے اب تک ایک پاری میں پانچ وکٹ چٹکائے ہیں وہ گیندواز ہیں جی دیو انادکر اور دکر سپنر انیل کنگلے جی دیو انادکر نے دلی ڈے ڈیویلز کے خلاف چار اوبروں میں پچیس رن دے کر پانچ وکٹ چٹکائے تھے تو وہی انیل کنگلے نے راجستان روائلز کے خلاف بہتیک کی فائٹی گیندوازی کرتے ہوئے تین پوائنٹ ایک اوبروں میں ایک اوبر میڈن فینکتے ہوئے پانچ رن دے کر پانچ کلاریوں کو پویلین کا راستہ دکھایا تھا کنگلے کے اس شاندار گیندوازی سپیل کے آگے راجستان روائلز کی پوری ٹیم اٹھاون رنوں پر ہی سمٹ گئی تھی اگر بات کریں ٹیم راجستان روائلز کی تو اس ٹیم کی طرف سے بھی دو کھلاڑیوں نے ایک پاری میں پانچ یا پانچ سے زیادہ وکٹ چٹکائے تھی جس میں ایک ہے جیمز فاکنر اور دوسرے گیندواز ہیں سوہیل تنویر آئی پیل کے پہلے ہی سیزن میں سوہیل تنویر نے چننے سپر کنگز کے خلاف چار اووروں میں صرف چودہ رن دے کر چھے والے بازوں کو آؤٹ کیا تھا تو وہیں جیمز فاکنر میں یہ کمال دو بار کیا ہے ایک بار انہوں نے چار اووروں میں بیس رن دے کر پانچ وکٹ چٹکائے تو وہیں دوسری بار انہوں نے چار اووروں میں ایک میڈن فینکتے ہوئے صرف سولہ رن دے کر پانچ وکٹ چٹکائے تھی خاص بات یہ ہے کہ اس آسٹریلیے گیندواز کے نشانے پر دونوں بار سن رائزر سہدر آباد کے بلے باز سی تھے اگر بات کریں کنگز 11 پنچاب کی تو اس ٹیم کی طرف سے بھی دو گیندواز یہ کمال کر چکے ہیں انگلینڈ کے اور راؤنڈر دمیتری میسکرینیس اور بھارت کے انکیت راجپوٹ میسکرینیس نے پونے وولیرز کے خلاف چار اووروں میں پچیس رن دے کر پانچ وکٹ چٹکائے تھی تو وہیں انکیت راجپوٹ نے سن رائزر سہدر آباد کے خلاف چار اووروں میں صرف چودہ رن دے کر پانچ کھلاریوں کو آؤٹ کیا تھا لیکن انکیت راجپوٹ کے پانچ وکٹ چٹکانے کے بعد بھی ان کے ٹیم کینگز 11 پنجاب کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اور آئی پیل میں جس ٹیم کے سب سے زیادہ گیندوازوں نے ایک پاری میں پانچ یا اس سے زیادہ وکٹ چٹکائے ہیں وہ ٹیم ہے مومبئی انڈینز جی ہاں مومبئی انڈینز اکلاتی ایسی ٹیم ہے جس کے اب تک چار کھلاریوں نے یہ کارنامہ کر دیا ہے مناف پٹیل، ہربجن سنگھ، لسٹ ملنگا اور الزاری جوسف مناف پٹیل نے کنگز 11 پنجاب کے خلاف چار اووروں میں 21 رن دے کر پانچ وکٹ چٹکائے تھے تو وہیں ہربجن سنگھ نے چنئی سپر کنگز کے خلاف اپنے چار اووروں کے کوٹے میں 18 رن دے کر پانچ کھلاریوں کو پویلین کی راہ دکھائی تھی اور اگر بات کرے لسٹ ملنگا کی تو اس گیندواز نے دلیڈ ایڈیویلز کے خلاف تین پوائنٹ چار اووروں میں ایک میڈین اوور ڈالتے ہوئے صرف 13 رن دے کر پانچ وکٹ چٹکائے تھی اور الزاری جوسف کے اشاندار گیندوازی سپیل کو تو سبھی مومبئ انڈینز کے فین باکھو بھی جانتے ہیں کہ اس کھلاری نے آئی پیل کے اپنے ڈیبیو میچ میں ہی تین پوائنٹ چار اووروں میں ایک اوور میڈین فینکتے ہوئے صرف 12 رن دے کر چھے بلے بازوں کا شکار کیا تھا الزاری جوسف نے آئی پیل کا یہ اب تک کا سب سے اشاندار گیندوازی سپیل سن رائزر سیدر آباد کے خلاف کیا تھا آپ کو بتا دے کہ گجرات لائنز رائزنگ پونے سپر جائنٹس اور ڈیکن چارجز کی ٹیم کی طرف سے کھلتے ہوئے بھی کچھ کھلاریوں نے پانچ وکٹ چٹکانے کا کمال کیا ہے گجرات لائنز کے گیندواز اینڈریو ٹائی نے رائزنگ پونے سپر جائنٹس کے خلاف اپنے چار اووروں میں صرف 17 رن دے کر پانچ کھلاریوں کو آؤٹ کیا تھا تو وہیں ڈیکن چارجز کے گیندواز اشانت شرما نے کوچی ٹسکرز کیرالا کے خلاف صرف تین اووروں میں 12 رن دے کر پانچ وکٹ چٹکائے تھے رائزنگ پونے سپر جائنٹس کی طرف سے دو کھلاری ایڈم زامپا اور جے دیو نادکٹ بھی یہ کمال کر چکے ہیں زامپا نے چار اووروں میں 19 رن دے کر 6 کھلاریوں کو آؤٹ کیا تھا تو وہیں جے دیو نادکٹ نے چار اووروں میں 30 رن دے کر پانچ کھلاریوں کو آؤٹ کیا جس میں ایک اوور میڈن بھی تھا آپ کو بتا دے کہ جے دیو نادکٹ اور جیمز فوکنر ہی دو ایسے گیندواز ہیں جنہوں نے اب تک آئی پیل میں دو دو بار پانچ وکٹ چٹکائے ہیں آئی پیل ریکارڈز کی اس خاص ویڈیو میں فلحال اتنا ہی کرکٹ کے ایسے اور ریکارڈز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے